اسلام علیکم دوست دوست میں ہوں سجاد علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد کریشن یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کس طرح سے کسی بھی اپلیکیشن کا آئیکن اور اس کا نام چینج کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کو اپنا موبائل فون دے دیتے ہیں تو اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بھئی اس میں سے وارسپ کون سا ہے فیس بک کون سا ہے اس کا پورا نقشہ جو وہ چینڈ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو ایزا سیمپل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کچھ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ میرا وائٹی سٹوڈیو ہے اس کا میں نے نام چینڈ نہیں کیا اور آئیکن چینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ میرا وارسپ ہے جس پر میں نے سجاد کیریشن لکھا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹھیک ہے دوستو اسی طرح سے میں نے اور بھی کیا ہوئے دو تین کیا آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے دوستو یہ سب کچھ آپ نے کیسے کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو روکیسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں دوستو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور اوپن کرنا ہے پلی سٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ایکس آئیکن چینجر ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ اسے سرچ کریں گے تو اس ہمپلی آپ نے اس اپلی کےشن کو انسٹر پلی اس کے کن اس اپلی کے کنیا pelaی کس آئیکن چینج کرنا ہے نامِ چینج کرنا ہے اس کا کنیا تو虚 جیسے میں یوٹیوب پریکس کرتا ہوں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس شو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے جس فوٹو پر جیسے آپ فوٹو پر جائیں گے تو آپ نے اپنی گیلری کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی پکچر جو آپ اس پر پکچر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیم پلی اس پر کلک کرنا ہے تو اس پر میں یہ پکچر رکھ دیتا ہوں جیسے میں اس پر کلک کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پر جو ہے نیچے آپ کو ڈیزائن شو کر رہا ہے کہ آپ نے بھئی جو آپ کی پکچر ہے وہ کس طرح سے شو ہو اسکوائر میں اسکوائر سرکل ریکٹنگل اور یہ جو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ نے اسے ایجسٹ کر لینا ہے کہ کہ کہاں پر صحیح رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے اوپر ڈن پر کلک کر دینا ہے جب یہ آپ ڈن پر کلک کریں گے یہ تو ہمارا آئیکن چینج ہوگی ہے اس کے بعد یہاں آپ کو پینسل کا آئیکن شو ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کا نام بھی آپ نے چینج کر دینا ہے آپ کچھ بھی نام لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ہاں آپ نے سنپلی اوپر اوکے پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کو اوکے پر کلک کریں گے تو کچھ ہی سیک cane کے بعد یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک؟ تیجر اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایج شو ہوگا تو آپ نے سنپلی ایج کو اوپر سے متوفر کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں the new shortcut has been added to the desktop تو ہم چل کر دیکھتے ہیں میں یہاں پر یہ آگے دوستو سجاد جو میں نے last میں بنایا ہے جیسی میں اس پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا youtube open ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہوکر اللہ حافظ